سیدھے سیدھے آمنترت کرتا ہوں اس ماتری اس قوی زمن کی ماتری قویتری جن کا نام ہوتا ہے نینا نصیب میں آپ انہیں بلاؤں میرے سے زیادہ آپ زانتے ہیں آپ خود بلائیں زوردار تعلیہ بجا کر نینا نصیب دیا ہے پنہ ماشاردے کو پرنام کرتی ہوں آپ سب کی روح میں بسے رب کو پرنام کرتی ہوں اور جو یہ کوی سمبیلن سورگیے لوک ناران جی اپادیائی جی کی سمرتی میں رکھا گیا ہے ان کو میں شت شت نمن کرتی ہوں آدھرنیے نوین جی آپ نے بہت اچھا آیوجن کیا ہے میانک جی آپ سب کو بدھائی دیتی ہوں اتنے اچھے آیوجن کے لیے بینا آپ سب کے ایک ہوئے یہ آیوجن سمبھو نہیں تھا آپ سب نے بہت محنت کی ہاں میں یہی کہہ رہی ہوں سب کا ہے سب نے محنت کی ہے بلکل 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 سب کا نام لوں تو بھر کاوی پاٹھنی نام ہی لیتی رہوں گی میں پوری رات بلکل بلکل میرے بھی کاکا جی تھے سنیے گا چار پنکتیاں پڑھتی ہوں سنیے گا نیند آتی نہیں آج کل رات بھر نیند آتی نہیں آج کل رات بھر قاتل ہے فضاء ہم کو لگتا ہے ڈر دور رہنا سنم زہر سانسوں میں ہے خوش رہوں گی تجھے دور سے دیکھ کر نیند آتی نہیں آج کل رات بھر کیا ہوا کھو گئے سب تالیاں نہیں بجاتے آپ لوگ دیکھیں تالیاں بجانا اس لیے ضروری ہے کہ ہماری بیٹری چارج ہوتی ہے اس سے کیونکہ ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں آپ کی وجہ سے آپ ہی سے ہے سب کچھ آپ ہی سے ہماری ہستی ہے آپ ہی سے ہماری مستی ہے نہ ہو آپ کی تالیوں کی گڑ گڑا ہٹ تو ویران ہماری بستی ہے چار مصرے اور پڑھتی ہوں سنیے گا تیری ہر بات بھی مجھ کو لجیز لگتی ہے تیری ہر چیز بھی مجھ کو عجیز لگتی ہے جب سے دیکھا ہے تجھے کوئی کوئی رہتی ہوں نصیب لوگوں کو دل کی مریض لگتی ہے نصیب لوگوں کو دل کی مریض لگتی ہے بہت بہت شکریہ مجھے معلوم ہے آپ تالیاں نہیں بجائیں گے ایسے بھی سنتے رہیں گے کوئی دکت نہیں ہے اور یہ پیچھے والے بھی اگر آگے آ کر بیٹھ جائیں تو بہت اچھی بات ہوگی آ جائیں یہ سب لوگ ادھر جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں نہیں آئیں گے یہ اگر ان کو فوج میں بھرتی کر دیا جائے تو یہ تو پاکستان والوں سے بھی کہیں گے یہیں گولی ماریں گے ہم تو بلکل بلکل سنیے گا ایک گیت آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں سنیے گا چاند کی بندیا لگا کے آئی بولو نہ چمکا ہوں کیا چاند کی بندیا لگا کے آئی بولو نہ چمکا ہوں کیا کنگن پایل پہن کے آئی بولو نہ چمکا ہوں کیا چاند کی بندیا لگا کے آئی یہ بھی آگیا نکلنے دو بھئی نکلنے دو سو نکلنے دو بتاو آپن گنگڑا نے بھی نہ روک پایا دو پیر والے تو دو پیر والے چار پیر والے بھی چل کے آ رہے ہیں سنیے گا چاند کی بندیا لگا کے آئی بولو نہ چمکا ہوں کیا کنگن پایل پہن کے آئی بولو نہ خنکا ہوں کیا چاند کی بندیا لگا کے آئی گنگھوڑ گھٹا سی زلفے ہیں مد مست نینمت والے ہیں پریت کا ماصم آیا ہے پریم سدھا چھلکا ہوں کیا چاند کی بندیا لگا کے آئی اور سنیے گا میں بل کھاتی میں بل کھاتی جیرہ تیرا بھرماؤں کیا چاند کی بندیا لگا کے آئی اور جب کسی کی محبوبہ بہت خوبصورت ہو تو محبوب کیا کرتا ہے سنیے گا دن رین کرے ہائے رکھوالی سینیاں مورا مالی ہے ابھی ابھی یوون آیا جھو میں امبوا کی ڈالی ہے ابھی ابھی یوون آیا جھو میں امبوا کی ڈالی ہے کجرارے کجرارے نینا تیکھے بان چلا ہوں کیا کجرارے کجرارے نینا تیکھے بان چلا ہوں کیا کنگن پایل پہن کے آئے بولو نا کھنکا ہوں کیا چاند کی بندیا لگا کے آئی اور جب اتنا سج سمر کے نکلیں گے تو دنیا گھور گھور کے ضرور دیکھتی ہے سنیے گا گھور گھور کے دیکھے ہیں دنیا کی نظر سوالی ہے بندھن کے گھر سے نکلی کت اور یہ گھوری چالی ہے میرا دھا وہ میرا سمریا بنسی تمہیں سناوں کیا میرا دھا وہ میرا سمریا بنسی تمہیں سناوں کیا کنگن پایل پہن کے آئی بولو نا کھنکا کیا چاند کی بندیا لگا کے آئی بہت اچھے سے آپ لوگ سن رہے ہیں دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا سنیے گا جب میں یہاں پر ماں شاردے کی وندنا کرنے کے لیے آئی تو جناب نے کہا کہ مسلم کا ویتری ہے اور ماں شاردے کی وندنا کر رہی ہے ایک بہت بڑی بات کہوں گی کہ جتنے بھی دھرم کے چن ہے نا آپ سب مردوں کے جسم پر ہیں ہم عورتوں کے جسم پر نہیں ہیں سنیے گا اور سب سے بڑی پہچان ہم لوگوں کی ایک ہی ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں سنیے گا فقط اتنی سی اپنی پہچان رکھتی ہوں ہندوستانی ہوں دل میں ہندوستان رکھتی ہوں میری ذات سے میری پہچان نہ بتاؤ یارو میری ذات سے میری پہچان نہ بتاؤ یارو مٹ جاؤں اس کے وطن میں یہی ارمان رکھتی ہوں سنیے گا پڑھتی ہوں میں بسم اللہ نام لیا تیرا یا اللہ پڑھتی ہوں میں بسم اللہ نام لیا تیرا یا اللہ رکھوالی میری شارد ماں جیون میرا تارد رکھوالی میری شارد ماں جیون میرا تارد اہنسا کی پجاری ہوں جیسی مات نہیں اپنا پریچے بتاتی ہوں نینہ نصیب ہے نام میرا نینہ نصیب ہے نام میرا ماں بھارتی کی بیٹی ہوں بس اسی بات پر ایٹھی ہوں بولتی سچیوانی ہوں کٹر ہندوستانی ہوں بولتی سچیوانی ہوں کٹر ہندوستانی 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 ہوں میں نے انہیں دیکھا سکون جیسا ہے مندر میں کہ مسجد میں بھی ویسا ہے سکون جیسا ہے مندر میں کہ مسجد میں بھی ویسا ہے بڑے ہی خوبصورت رنگ بنائے ہیں اس ایشور نے لیکن ان رنگوں کو لے کر بھی ہم لڑتے ہیں اس نے بھی نہیں سوچا ہوا کہ ہم اتنا لڑیں گے سنیے گا رنگ کیسر یا تیرا کیسر کی کیاری ہے رنگ کیسر یا تیرا کیسر کی کیاری ہے رنگ ہرا میرا تو ہریالی ہے رنگوں کی بات نہ کر میرے عجیز بھائی رنگوں کی بات نہ کر میرے عجیز بھائی رنگ تیرے اور میرے لہو کا آج بھی لال ہی ہے رنگ انسانیت کا جو دھرم سے جدہ ہوتا رنگ انسانیت کا جو دھرم سے جدہ ہوتا تیرے لہو کا رنگ بھگوا اور میرا ہرا ہوتا بہت خوبصورتی سے آپ سن رہے ہیں ایک اور رچنا آپ کے سامنے پرستوت کروں گی پھر اس کے بعد اپنا اسطحان گرہن کروں گی کیونکہ نوراترے ابھی چل رہے ہیں آج اسٹمی ہے اور میں اس منچ پر کھڑی ہوں سمست ناری جاتی کا نیترتو کرتی ہوں تو کیوں نہ اپنے حق کی بات کی جائے آدرنی یہاں پر ادھیکش مادے بیٹھے ہوئے ہیں شاید میری بات سمجھے سرکار کسی کی بھی ہو لیکن ایک مہیلا کی ایک دیش کی بیٹی کی بات وہاں تک پہنچے تو بہت اچھی بات ہوگی سنیے گا ہم بیٹیوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا ساہب اگر ہم پیہر میں ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ پرائے گھر جائے گی اور جب پرائے گھر جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ پرائے گھر سے آئی ہے لیکن ہم اپنے فرض کبھی نہیں بھولتے سنیے گا سناغن میں تیرا کر کے چلی جاؤں گی سناغن میں تیرا کر کے چلی جاؤں گی میرے بابل میں تجھ کو یاد بہت آؤں گی سمجھ لے تو مجھے پرائے کوئی بات نہیں سمجھ لے تو مجھے پرائے کوئی بات نہیں غیر ہو کر بھی فرض سارے میں نبھاؤں گی بہت بہت شکریہ ننی ننی سی بیٹیاں پیاری پیاری سی بیٹیاں آپ سب کے گھر میں بیٹیاں ہیں سب کے گھر میں بہنے ہیں اکثر بچیاں سوال پوچھتی رہتی ہیں ایسے ایک ننی سی بیٹی نے اپنے پاپا سے پوچھا کہ پاپا آپ روزانہ اخبار کیوں پڑھتے ہیں تو پاپا نے کہا کہ بیٹا اس اخبار میں روزانہ نئی خبر آتی ہے اس لیے میں اخبار پڑھتا ہوں بچی نے کہا پاپا یہ خبر روزانہ پرانی آتی ہے تو پاپا نے پوچھا کون سی خبر پرانی آتی ہے تو بچی کا جواب سنیے گا آپ بھی سنیے گا پاپا یہ خبر اخبار میں روز کیوں آتی ہے پاپا یہ خبر اخبار میں روز کیوں آتی ہے نام بدل جاتا ہے تصویر بدل جاتی ہے وہی پرانی خبر نئی بن کر آتی ہے کبھی فرنٹ پیچ پر تو کبھی کونے میں نظر آتی ہے پاپا یہ خبر اخبار میں روز کیوں آتی ہے کیوں کوک میں بیٹیاں مار دی جاتی ہے کیوں ادھجنمی بالکائیں کتوں کو کھلائی جاتی ہے کیوں ہمارے موپر ایسٹ پھیک دی جاتی ہے کیوں دہج کے لیے بیٹیاں جلائی جاتی ہے کیا دہج میں پیٹرول اور ماچس دی جاتی ہے انسان کی انسانیت شرم سار نظر آتی ہے بڑھتی ہوئی شوشن دا ویاپار نظر آتی ہے دبی سہمی کانوں میں کوئی چھتکار آتی ہے پاپا یہ خبر اخبار میں روز کیوں آتی ہے پاپا یہ خبر اخبار میں روز کیوں آتی ہے جب اس طرح کی خبریں روزانہ اخبار میں آئیں گی صاحب تو کون بیٹیاں پیدا کرنا چاہے گا کوئی بیٹیاں پیدا نہیں کرنا چاہے گا بڑے خوش ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے گھر میں بیٹیاں نہیں ہوتی ایسی خبریں پڑھ کر وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہے ہمارے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں لیکن وہ لوگ بھول جاتے ہیں جسے بیہا کر لائے ہو نا وہ بھی کسی کی بیٹی ہے میں ان بھائیوں کے لئے نہیں کہہ رہی جو اچھے ہیں لیکن کچھ برے لوگ بھی ہیں آپ روزانہ پرمان دیکھتے ہیں تب ایسے میں یہ قویتہ میری بنی ہے اور آپ سنیے گا یہ جو دشکرم دن پہ دن اتنے بڑھ رہے ہیں یہ جو دشکرم دن پہ دن اتنے بڑھ رہے ہیں یہ جو دشکرم دن پہ دن اتنے بڑھ رہے ہیں اسی لیے تو لوگ بیٹی پیدا کرنے سے ڈر رہے ہیں اسی لیے تو لوگ بیٹی پیدا کرنے سے ڈر رہے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ارے جو کر رہے ہیں نیچ کرم پہلے انہیں تو زندہ جلاو کون کہتا ہے کہ آزاد ہوا میرا وطن ہے آپ کو لگتا ہے میرا وطن آزاد ہو چکا ہے ہم وائیو یان چلا رہے ہیں ہم ٹرین چلا رہے ہیں ہم بس چلا رہے ہیں لیکن آج بھی ایک لڑکی اکیلے بارہ بجے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی یاد ہے نا دلی کی دامینی یاد ہے نا حیدر آباد کان اور آئے دن پڑھ کے دیکھئے گا کہنے میں شرم آتی ہے لیکن چھ مہینے تک کی بچیاں سنیے گا کون کہتا ہے کہ آزاد ہوا میرا وطن ہے کون کہتا ہے کہ آزاد ہوا میرا وطن ہے ارے یہاں تو ہو رہا بھارت ماں کی بیٹیوں کا پتن ہے ارے یہاں تو ہو رہا بھارت ماں کی بیٹیوں کا پتن ہے بعد میں لڑ لینا مندر و مسجد کے لیے دیش والوں پہلے سیتا گیتا سلمہ کی اسمت تو بچالو قسم خدا کی ایک دن راکھی کو ترس جاؤ گے آئے گا وہ دن بھی جو بھائی اپنی بہنوں کو مہنگے مہنگے توفے دیتے ہیں نہ دیجئے صرف اور صرف آدم رکھشہ کے گون سکھائیے تمام اسکول اور کولیج میں ایک ایسی بھی کلاس چلائی جائے جہاں لڑکیوں کو آدم رکھشہ کے گون سکھائے جائے سنیے گا قسم خدا کی ایک دن راکھی کو ترس جاؤ گے قسم خدا کی ایک دن راکھی کو ترس جاؤ گے ان بیٹوں کو پیدا کرنے کے لیے بیٹیاں کہاں سے لاؤ گے ان بیٹوں کو پیدا کرنے کے لیے بیٹیاں کہاں سے لاؤ گے سرے آم جو داگدار ایک عورت کو کر رہے ہیں سرے آم جو داگدار ایک عورت کو کر رہے ہیں اسی لیے تو لوگ بیٹی پیدا کرنے سے ڈر رہے ہیں میں جانتی ہوں یہاں پہ پرشاشن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک قویتری کے لیے آپ لوگ قویتریوں کو یاد کرتے ہی ہی شرنگار پڑے گی لٹکے جھٹکے دکھائے گی لیکن ساہب پورے دیش میں مولک رچناوں کے ساتھ اور ستی کے ساتھ آگے بڑھنا بہت مشکل ہے اور یہ پریتنم میں کر رہی ہوں آپ لوگ میرا ساتھ دیجئے گا سنیے گا بہت ترقی کی دیش نے بہت ترقی کی ملک نے لیکن جہاں بعد ناری سرکشا کی آتی ہے تو حالہ جہاں ستیگ میں تھے جیسے ویسے ہی آج بھی ہیں کل یگ میں بھی بعد میں کینڈل مارچ نکالی جاتی ہے بعد میں ریلیا نکالی جاتی ہے یہ تو بتاؤ کہ پہلے کیا انتظام کیے ہیں آپ نے جب ایسا سمیں ہے تو میں یہ بات کہنے سے پرہیز نہیں کروں گی غرہیز نہیں کروں گی کہ اندھی ہے ان کی آنکھیں بہرے ہیں ان کے کان اندھی ہے ان کی آنکھیں بہرے ہیں ان کے کان اور گونگی ہے ان کی زبان پھر بھی میرا دیش مہان پھر بھی میرا دیش مہان پھر بھی میرا دیش مہان جائے ہن جائے بھارت ونڈے ماترم